اور ایک ایمان والے بندے کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقصد اپنے رب تک پہنچنا بنا کر کے رہنا چاہیے ساری عبادتیں ساری محنتیں اسی لئے فرض کی گئی ہیں کہ بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے اس لئے ایک ایمان والے بندے کے لئے دنیا کی ہر شئے سے زیادہ محبوب اللہ ہونا چاہیے حتیٰ کہ اس کی زندگی کی جو سب سے بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے بھی اللہ رب العالمین کو محبوب رکھنا چاہیے یہ روزہ اصل میں اللہ رب العالمین کے سامنے اسی وفاداری کا اعتراف ہوتا ہے ہم روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ کھانا پینا یہ ہماری زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر ہماری جان باقی نہیں رہ سکتی اس کے بغیر ہماری زندگی سلامت نہیں رہ سکتی لیکن یہ کھانا پینا ان کی عظمت بھی اللہ رب العالمین کی عظمت سے ہم نہیں ہے یہ نعمتیں بھی اللہ رب العالمین سے زیادہ اہم نہیں ہیں یہ رزق بھی اللہ رب العالمین سے زیادہ اہم نہیں ہیں اس لئے اگر اللہ رب العالمین حکم دے گا اس کی مرضی ہوگی اس کی خواہش ہوگی تو ہم اپنی زندگی کی بنیادی ترین ضرورتوں کو اس کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں روزہ رکھ کر کے بندہ اللہ کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ رزق کا پجاری نہیں ہے وہ رزاق کا پجاری ہے وہ رزق کی عبادت نہیں کرتا ہے وہ رزاق کی عبادت کرتا ہے وہ رزق کو رزاق سے زیادہ اہمیت دینے والا نہیں ہے